ہمارا نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل فورٹی سیمن اس کی ہیڈنگ ہے ریلی وینسی اچھا یہ نا مافی چاہتا ہوں اس میں کچھ امینڈمنٹس بغیرہ ہوئی ہیں نیا آرٹیکل آیا ہے وہ میں آپ لوگ کو آہاں آرٹیکل فورٹی سیکس اے یہ دو ہزار دو میں الیکٹرانک ٹرانیکشن آرڈینس آیا تھا اس کی مد میں کانونی شہادت آرڈر کو بھی ذرا امینڈ کیا گیا اب یہ ہے کہ ریلی وینسی آف انفارمیشن جنریٹڈ ریسیوڈ اور ریکارڈڈ بائی آٹومیٹڈ انفارمیشن سسٹم اس کا یہ ہے کہ جو ہمارا انٹرنیٹ کمپیوٹر کا نظام ہے نا اس کے ذریعے بھی کوئی ہمیں شہادت مصول ہوتی ہے کوئی ڈاکومنٹ نیٹ کے ذریعے جسے عام طور پر ایمیل وغیرہ آ جاتی ہیں اب وارس ایپ کا دور چل پڑا ہے تو جو اس کے یہ ایمیل ہو گئے وارس ایپ وغیرہ ہو گئے الیکٹرانک دستاویزات کی شکل میں بیانات جو کسی خودکار معلوماتی نظام کے ذریعے سے تخلیق وصول یا ریکارڈ کیے گئے ہوں جبکہ وہ چالو حالت میں ہو واقعہ متعلقہ ہے جو ہمیں ڈاکومنٹس وغیرہ ریسیو ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب وہ اگر میٹرلی نیشو عدالت میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی ثابت کرتے ہیں اکثر ایف ای آر وغیرہ نہیں ہو جاتی ہیں فوجداری میں اگر آپ دیکھیں سیویل میں بھی ہوتا ہے جو ریکوری کے یا بزنس کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارا مہادہ ہوا انہوں نے ایکسپٹنس وغیرہ دے دی تھی اب ان کو ایمیل آ جاتی ہے ایمیل وہی پرنٹ کر گیا عدالت میں پیش کر دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے تھا تو قانون نے اسے درجہ بہت حد تک دیا ہے کیونکہ آج جدید دور ہے نا کمپیوٹر نی انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری جدید تجارت ہو رہی ہے یہ اس کے متعلق ہے اب 47 کا ہم دیکھ رہے تھے اچھا یہ نا 46 کے آپ لوگ مثالیں دیکھ لیے دے گا انتہائی آسان ہیں سمجھ آ جائیں گی اگر نہ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے پہلے بھی کچھ سوالات ہیں انہیں میں کنسولیڈیڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ انہیں ایک آڈیو کی شکل میں نا سب سوالات کا جواب دے دوں گا اب یہ ہے 47 ریلیوینسی آف سٹن ایویڈنس فار پروونگ ان سب سوکوینٹ پروسیڈنگ دا ٹروتھ آف فیکٹس دی آر انسٹیٹڈ اب ریلیوینسی آف سٹن ایویڈنس اب کوئی ایویڈنس جو قبل ازیم عدالت میں دی جا چکی ہے اب اس سے متعلقہ کی بات ہو رہی ہے ثابت کرنے کے لیے ان سب سوکوینٹ پروسیڈنگ اب یہ دیکھیں کہ پہلے عدالت میں ایک معاملہ ایک معاملہ کا فیصلہ ہو چکا ہے جس میں شہتیں ہو چکی ہیں اب مزید کوئی اور دعویٰ دیر ہوگی ہے مثال دے رہا ہوں تو جو پہلے والا دعویٰ دیر ہوا تھا نا اگر میٹر ان ایشو ریلیوینٹ فیکٹس ہیں اس میں ہوتے ہیں کئی دفعہ ایک جداد پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یا جداد کے کچھ حیثوں کا اس کی بابت مخالف فریق یا کوئی اور پالٹی نیا دعویٰ دیر کر دیتی ہیں تو اس میں پالٹی جن کا صاحب ذرہ مفاد ہوتا ہے پہلے والا فیصلہ جن کے حق میں ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں کہ جیس پر تو پہلے شہادت آ چکی ہے یہ یہ معاملات تھے اب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ذرا کیا اس کا مطلب ایویڈنس گیمن بھائی ویٹنس ان ای جوڈیشل پروسیڈنگ اور بیفور اینی پرسن اتھرائزد بھائی لار ٹو ٹیک ایٹ اب کوئی اور شخص جو بامطابق قانون شہادت وصول کر سکتا ہے جس کے سامنے ایویڈنس ہو سکتی ہے اس ریلیونٹ فاردہ پرپز آف پروونگ متعلقہ ہے فاردہ پرپز آف کیا ثابت کرنے کے لئے ان سب سیکوئیڈ جوڈیشل پروسیڈنگ اور انہ لیٹر سٹیج آف دہ سیم جوڈیشل پروسیڈنگ اب لیٹر سٹیج ہے سیم جوڈیشل پروسیڈنگ میں بھی آ سکتی ہے کیسے کہ وہ اکثر کہتے نہیں ہے کہ جی پہلے تو گواہ یہ کہہ گیا تھا اب مزید گواہ سے وہ پوٹ کرتے ہیں ہاں جی بتائیں پی ڈیویو نائن چال رہا ہے پی ڈیویو نائن چال رہا ہے جی بتائیں یہ پی ڈیویو ٹو نے ایسا کہا تھا سیم جوڈیشل پروسیڈنگ کا یہ مفہوم ہے جو اس کا حقائق کے جو جو یہ بیان کرتے ہیں اب دیکھیں نا ایویڈنس اس گواہ کی ہے جو اب نہیں مل رہا فوت ہو چکا ہے اس کی حد تک سیم جوڈیشل پروسیڈنگ میں معاملہ دوبارہ اس کا بیان پیش کر دیا گیا ہے یہ اس کی ایویڈنس پہلے اس معاملے میں یہ ہو چکی تھی ہوتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے مثلا یہ ہے نا گزارے سنیں اب ایک بندہ کسی کو پراپرٹی گفٹ کر جاتا ہے سیویل سوٹ ہوا اس میں اس نے شادتیں بھی کرائی ہوتی ہے تو دعویڈگری ہو جاتا ہے اب کچھ اور وارث دعویڈہ دیر کر دیتے ہیں کہ جی یہ جداد ہماری ہے اب اس میں پالٹیز پہلے والے دعوے کی کپیاں پیش کر دیتے ہیں اٹیسٹڈ کپیز اس میں ایویڈنس بھی لگی ہوتی ہے کہ جی یہ دیکھیں جی اس کا بیان اس ساتھ تک ہو چکا ہے اس کے حق میں اور اس نے جو مرہوم شخص ہے اس نے یہ بیان دیا تھا اب وہ مرہوم ہے انکیپیبل آف گیمنگ گیمنگ ایویڈنس ہے مل نہیں رہا کوئی اس کا پتہ نہیں ہے یہ ایک ریلیمنٹ فیکٹ ہے اس حد تک اس کی شادت پیش کی جا سکتی ہے اچھا وہی اس میں آٹیکل فورٹی سیکس والی شروع والی ساری باتیں اچھا پروائیڈر دیٹ دا پروسیڈنگ ہز بیٹوین دا سیم پارٹیز اور دیار ریپریزنٹیٹیو انٹرانس دیکھیں نا وہی آپس میں تکیمہ رشتہ دار ہو گئے نا سیم پارٹیز ہی ہوتی ہیں یہ قانون کا اتقاض ہے دا ایڈوارس پارٹی اور دا فرس پروسیڈنگ ہیڈ دا رائٹ اور اپرچوڈی ٹرو کراس اگزیمن اب اس میں یہ آ گیا ہے کہ جو ایڈوارس پارٹی تھی نا اس نے کراس اگزیمن بھی کیا تھا پہلے والے معاملے میں جو پہلے جس بندے نے شہادت دی تھی اس میں جس بندے کی اب اب جو پہلے اشارتیں ہو چکی ہیں نا اب جو بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے اس کی شہادت کو سبسیکوینڈ پروسیڈنگ یا کسی اور دعوے میں پیش کیا جا رہا ہے اب جس کی شہادت کو پیش کیا جا رہا ہے مخالف فریق نے اس پر جرابی کی ہو قانون نے یہ رکھ دی ہے اشارت اب اس کی ریزن یا لاجک کیا ہو سکتی ہے تھیزن یا لاجک کیا ہو سکتی ہے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ اون میرے ڈیسیان ہوئے اس میں سب کو سنا گیا پراپر ایکس پارٹی وغیرہ نہیں ہے یہ اس کی انٹینشن جو لیجسلیشن نے یہ کنڈیشن رکھ دی ہے کہ اس پر جرابی ہو چکی the question and issue were subsequently the same in the first as in the second proceeding matter and issue کیا ہے substantially وہ 11 section CPC کا اس کو آپ دیکھیں گے کہ تقریبا matter and issue جہداد ہے نا جہداد ایک ہی ہے یہ اس کی مثال ہے اب explanation کو دیکھیں a criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this article اب criminal trial or inquiry اب یہی سمجھی جائیں گی proceeding جس میں prosecutor صاحب بھی ہو اور accused بھی ہو within the meaning of this article مسئلہ بھی کوئی ایسا فوجداری مقدمہ trail ہوا ہو جس میں prosecutor صاحب بھی پیش ہوئے اور ملزیں بھی پیش ہوا ہے تو اس قانون کی روشنی میں اس article کی روشنی میں یہ بقیدہ proceeding سمجھی جائیں گی آپ دیکھیں نا the adverse party and the first proceeding had the right and opportunity to cross examine اب یہ اسی proceeding کی وہ ڈیفائن کا رہے explanation میں اب نیسٹ پہ آجائیں جی نیسٹ ہے جی ہمارا article 48 statements made under special circumstances entries in books of account between when relevant اب یہ نا بالکل آسان ہے entries in books of account regularly kept in the course of business پہلے دو چار لوگ تھے کمپنی والے انہوں نے ایک کمپنی بنا لی ان میں کوئی تضاد بغیر آگیا اختلافات آگئے اب وہ علیدہ ہو رہے ہیں تو اس کی عادت کوئی شہدت آجاتی یا عدالت میں معاملات آجاتے ہیں اب entries جو ان کے لیجر بنے ہوتے ہیں ریجسٹر بنے ہوتے ہیں حساب کتاب کے جو عمومی طور پر رکھے ہوتے ہیں کہ کیا کیا خراجات ہوئے ہیں کیسے بندے نے کتنا پے کیا اب یہ ساری چیزیں ریلی منٹ ہیں اب عدالت نے یہی دیکھنا ہے نا تینڈیشن آف اکاؤنٹ نے کہ کیس کا کتنا ہی بنتا ہے جب پارٹ پارٹنر شیف کا چکر آجاتا ہے عدالت میں تو ریجسٹر کو عدالت نے دیکھنا ہے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بندہ ریجسٹر میں کیا لکھ گیا ہے اس کا بیان لیکن اس میں اب یہ سپیشل سرکمستانس آ رہے ہیں اب یہ دیکھے نا فورٹی سیکس فورٹی سیمن اور چیز ہے فورٹی ایٹ اور چیز ہے اب اس کی مثال دیکھیں اے سوز بی فار روپیز ون تاؤزند and shows entries in his account books showing بی to be indebted to him to this amount the entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the اب دیکھیں نا اے بی پر دعویٰ کر دیا ہزار روپی کا اب وہ کہتا چھ میں اپنے ریجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بی نے میرا ہزار روپی دینا ہے اب یہ عدالت کے لئے کافی نہیں ہے کہ ریجسٹر لے کے آگے لکھا ہے اب اس کے لئے وہ کو بہتر اور ایویڈنس دے اچھا یہ جی فورٹی نائن کو آپ دیکھ لیں ریلی مینس آف اینٹری ان پبلک ریکارڈ میڈ ان پرفارم مینس آف ڈیوٹی ان اینٹری ان این پبلک اور ادھر افیشل بک پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے فیار ہوتی ہے مختلف بیانات لکھے جاتے ہیں پٹواری جمع بندی روز نام چھے بیانات لوگوں کے لکھتے ہیں ہسپتال میں پوسٹ مار ہوتے ہیں ٹیٹمنٹ ہوتی ہے انجر انجر پرسنز کی اب وہ کیا ہیں افیشل ریکارڈ ہیں پبلک اور افیشل بک ریجسٹر آر ریکارڈ سٹیٹنگ فیکٹ ان ایشو اور ریلیمنٹ فیکٹ اور میڈ بھائی پبلک سرونٹ ان دا ڈیس چار جا افیشل ڈیوٹی اب ایک بندہ ایک مہینہ پندرہ دنہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے اب وہ ٹریٹمنٹ عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ اتنے دن یہ بندہ اسپال میں رہا اتنا سوئی انجریز دیں تو سزا کرتے وقت عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے جب دامان کرتی ہے عرش کرتی ہے دیت کرتی ہے ساری چیز عدالت کو دیکھ نہیں پڑتی ہیں یہ اسے متعلقہ چیز ہیں 49 ہو گیا جی ہمارا اب 40 کو 50 کو دیکھ رہیں ریلی وینسی آف فیکس ان ایشو آر ریلی مینٹ فیکس میڈ ان پبلش میپس آر چارٹ جنرلی آف فار پبلک سیل اب دیکھیں نا جو عمومی طور پر ہمیں چارٹ وغیرہ بزاروں سے مل جاتے ہیں نقشے بنے ہوتے ہیں میپس میپس اور چارٹ میں کیا فرق ہے اور پلینز میں کیا پلینز میڈ انڈر تھال تیاف فیڈل گورنمنٹ آر اینی پروینشل گورنمنٹ اب جو حکومتیں ہوتی ہیں نا انہوں نے نقشے جاری کی ہوتے ہیں مختلف شہروں کے تحصیل کے اور مختلف پلینز وغیرہ ہوتے ہیں چارٹ سیر ان کے نقشوں کے نہیں ہوتے اور دیگر بھی ہوتے ہیں ایک تو وہ عمومی طور پر ہمیں بزار سے مل جاتے ہیں کہ ہم نے نقشہ خرید نہ ہے یا جب یہ خاص کے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ فیڈل پروینشل گورنمنٹ کی اتھالٹی کے تحت وہ نقشے وغیرہ بنتے ہیں چارٹ اور میپس ہو گئے نا نقشے چارٹ ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کی نمیندگی کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو جو زہر کر رہے ہوتے ہیں جب فاصلے وغیرہ کہا جاتا ہے جب علاقے کی حد تک بات کرتے ہیں کہ جی وہ کون کس علاقے میں رہتا ہے وہ 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 نہیں رہتا اب یہ وراست میں کافی آتا کہ معاملات آجاتے ہیں جب زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں جب زمینوں کے معاملات آجاتے ہیں خاص کر ریونیو کے ایشیوز ہوتے ہیں اس میں نقشے کا بڑا عمل داخل ہوتا ہے کہ کون سی جداد کہاں پہ ہے پٹواری کے میں ہماری پاکستان کی ویب سیٹ ہے پاکستان کا نقشہ ہے اس میں موسموں کے حالات ہو گئے اور دیگر چیز ہو گئیں یہ ان کی ہاتھ تک بات کر رہے یہ ہو گیا ہمارا آرٹیکل فیفٹی فیفٹی ون کو دیکھیں ریلیوینسی آف سٹیٹمنٹ ایس ٹو فیکٹ آف پبلک نیچر کنٹینڈ ان سٹرن ایکس آر نوٹیفیکیشن وین دا کوٹ ہیس تو فرم این اپنی این ایس آف این ایس پبلک نیچر آف پبلک نیچر کا کوئی فیکٹ ہے آم پبلک کوئی نا امام او ناس کی نیچر امام او ناس کی جس میں مداخلہ تو یا آدم نیس ا attacks کرنا رئی این ایس روسی ری ری چیز ہو ری ایس ایس نیچ او ایس 문 ایس 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 ا 딱 ایس آئد آف پبلک نیچر کنٹینڈ ان سٹن ایکس آر نوٹیفکیشن اب یہ کرونا کا ہے اس میں مختلف نوٹیفکیشن ہوئے گورنمنٹ نے جاری کی ہیں پروینشل نے بھی اور فیڈریشن فیڈل نے بھی جس میں جو انٹرسٹ ریشو تھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے یا مقصود طبقے کو کاروباری طبقے کو اس میں مفاد حاصل ہوا ہے اگر یہ مثلا کہ کسی ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ نے مثلا لون وغیرہ کسی بینک سے لیتے ہیں اب مختلف حکومتی ادارے ہیں سٹیٹ لائف ہے اس کا ایک اپنا نظام ہے طریقہ کار ہے سٹیٹ لائف سے اب جو لوگ کرزہ لیتے ہیں حالانکہ وہ پالیسی ہولڈر ہوتے ہیں وہ ان پر بھی انٹرسٹ وغیرہ لیتے ہیں میں اسے مثال میری ذہن میں آگئی ہے اب بندہ کہے کہ جی گورنمنٹ نے تو نوٹیفکیشن کیا تھا اب کرونا والے دنوں میں انٹرسٹ کی ریشو بہت تھوڑی ہو گئی ہے یا نوٹیفکیشن ہوئے ہیں کہ فلان طبقے کو فلان کاروباری طبقے کو یہ یہ فیدہ ہوگا اگر حکومت مفادات نہیں مان رہی پبلک نیچر کے ہیں نا یہ جنرل جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کی بابت اگر عدالت میں معاملہ آ جاتا ہے تو شہادت دی جا سکتی ہے یہ اس کا مفہوم ہے گورنمنٹ نے جو نوٹیفکیشن وغیرہ جاری کیے ہوتے ہیں اب ایکٹ جو مختلف بنے ہیں کرونا میں کافی قانون سازی ہوئی ہے یا کہ اور معاملات آ جاتے ہیں بیماریاں مگرہ فصلوں میں آ جاتی ہیں ٹڈی دل کا جیسے آ گیا تھا اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے پروینشل گورنمنٹ کا جو اپنا متعلقہ شعب ہے کہ جیسے رات میں سبسیڈی ہم دے رہے ہیں یہ اسے متعلقہ ہیں اب 52 کو دیکھیں ریلیونسی آف سٹیٹمنٹس ایس تو اینی لاغ کنٹینڈ ان لاغ بکس اب دیکھیں نا لاغ بکس میں کون سا قانون دیا گیا ہے when the court has to form an opinion as to any law as to a law of any country any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of the government of such country and to contain any such law and any report of a ruling of the courts of such country contained in a book اب رولنگ ہے اس میں اس کا وہ ڈیسیان کیا ہوا ہے ruling essence میں یہ آ رہا ہے یہ ایک ریلیمنٹ فیکٹ ہے اس کو نا اب دوبارہ گوھر سے دیکھ لیں جب عدالت نے کوئی opinion بنانی ہو کہ اس ملک میں as to love any country any statement of such law contained in a book purporting اچھا یہ نا جو ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے issues ہوتے ہیں نا companies کے معاملات آ جاتے ہیں اب یہ contract وابڈا کرتی ہے ہماری پاکستان کی وابڈا برطانیہ کی کینیڈا کی کمپنی ہے ان کے ساتھ یہ مہادے کرتے ہیں کہ پاکستان میں power plan لگانا ہے یا جیسے ڈیم کا کام اب پاکستان میں چل رہا ہے اب ان کے جو انٹرنیشنل مہادے ہوتے ہیں نا مختلف دونوں ممالکیں لاز اس میں آ جاتے ہیں اور خوبصورتی ان میں یہ ہوتی ہے کہ بہت کات civil suits وغیرہ ہوتے ہیں اگر سندھ میں ہوتے ہیں تو وہ honorable high court کی jurisdiction ہے اگر زیادہ financial ہمارے issues ہوں تو سندھ high court میں civil suit بھی direct ہوتا ہے وہ اس میں cause of action ویلیوشن ذرا دیکھی جاتی ہے property کی کتنی ہے لیکن پنجاب میں civil court میں ہو جاتا ہے لاہور میں اس طرح کے ہوتے ہیں اور وہاں کربن روپے کے contracts ہوتے ہیں انٹرنیشنل جو مہادے وغیرہ ہو چکے ہوتے ہیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں جس میں ان ایشو آ جاتا ہے نا کہ جی یہ اس میں یہ تیع ہوا تھا اگر کوئی dispute ہو گیا تو اس قانون کے تابع ہوگا اب وہ قانون ہے دوسرے ملک کا اس میں ایسی شرائط وغیرہ رکھی جاتی ہیں تو اس کی بابت اس ملک قانون کیا ہے یا ان کی ruling وغیرہ کیا ہے وہ عدالت کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہمارے honorable high court میں supreme court میں کافیات تک constitutional issues وغیرہ آ جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں supreme court جو action وغیرہ لے لکھتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ذرا حیران ہوں گے کہ high court اور supreme court میں یہ معاملات کیسے آ جاتے ہیں کیوں ایس ہو تو یہ تو عام طور پر trail court کے لئے استعمال ہوتا ہے عمومی طور پر جو بڑی عدالتی ہیں نا وہ main decide بہت کم کرتی ہیں commission وغیرہ بنتے ہیں commission profending دیتے ہیں otherwise وہ معاملہ نیچے عدالتوں کو بھیج دیتے ہیں یا نیچے عدالتوں سے معاملات اُن پر گئے ہوتے ہیں otherwise اگر constitutional matter میں interpretation کرنے ہونا کسی معاملے کی پھر لا آفتہ لینڈ بھی discuss کیا جاتا ہے عام قانون بھی discuss کیا جاتا ہے کہ اس پر لا کیا ہے سوہ موٹو ایکشن میں F.I.R کا لا کیا ہے investigation کا کیا ہے پولیس نے کیا کیا ہے کیس کیس کا بیان ہوا تھا پہلے یا کیس کا بیان ہو سکتا ہے یا کیس نے عدالت میں آگے کیا بیان دیا ہے اب application of law ہے نا ہر فورم پر عمومی طور پر ہوتی ہے لیکن honorable high court اور supreme court کی تو بات ہی اور ہے یہ ہے اس میں 53 کو دیکھیں how much of a statement is to be proved what evidence to be given when statement forms part of a conversation document book or series of letters or paper اس کا نا مختصر آپ یہ دیکھ لیں تھوڑے سی یہ پانچ ساتھ لینے آپ confused ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی matter and issue ہے نا وہ بہت زیادہ کتوں پر مشتمل ہے گتب سے مراد کافی سارے registers ہیں یا transactions کافی زیادہ ہیں حساب کتاب صفات بہت زیادہ ہیں تو عدالت نے اب یہ نہیں دیکھنا کہ جی اس میں کیا کیا ہے سب کو consider کریں عدالت نے صرف مقصود of fact and issue ہے نا اس کی حد تک جانا ہے اور عدالت نے اس کی حد تک ہی decide کرنا ہے کہ ساتھ تک کونسی بات prove ہو سکتی ہے یہ اس کا مفہوم ہے اب دیکھیں when any statement of which evidence is given forms part of a longer statement بہت بڑے کوئی بیانات وگر ہیں conversation ہے اب دیکھیں conversation کیا ہے کہ ہماری یہ email آیا پہلے ہم نے کیا پھر انہوں نے کیا اب جو مہداد بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کی چھے چھے مہینے بھی transaction چلتی رہتی ہے transaction سے مراد یہ ہے کہ ان کے معاملات offer آگئی acceptance آگئی conditions آگئی جی شروع میں agreement ہو رہا ہے اس میں یہ آپ چینج کرتے ہیں agreement کی یہ کلاس نکال لیں یہ کلاس ڈال دیں rates پہ ان کے وہ آپس میں dispute شروع ہو جاتا ہے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں اب are of a conversation are part of an isolated document are is contained in a document which forms part of a book are of a connected series of letters or papers وہی evidence shall be given so much of and of no more of the statement conversation document map a series of letters or papers add the اچھا اب یہ سابقی نا شہادات نہیں دی جائے گی یہ آپ اس سے سمجھیں evidence shall be given of so much and no more of the statement بھئی جو متعلقہ relevant چیز ہے اس کی ہاتھ تکی ہوگی آپ وہ ایک ازار ریجسٹر لے کے آ جائیں یعنی کی دو سال کی آپس میں وہ کاروی چلتی رہی ہے کہ مثلا پاکستان کی ایک کمپنی ایک کمپنی بار کی ہے دو سال میں پتہ نہیں کتنی ایمیلز بغیر آئی ہیں تو عدالت نے جو necessary سمجھنا ہے اس کی حد تک آنا ہے اب عدالت نے اتنا سارا زیادہ وہ نہیں کھوننا ان کا معاملہ حالات و واقعات سے ان کی شہادت دیکھنی ہے یہ ایس کا مفہوم 53 کا اب 54 کو دیکھیں judgments of course of justice when relevant previous judgments relevant to bar a second suit or trial section 11 403 CRPC اب اس میں بھی دیا گیا ہے اس procedure میں بھی دیا ہے لیکن یہ relevancy ہے نا اگر ترائل میں معاملات میں آ جاتے ہیں statement دینی پڑ جاتے ہیں دالت میں کسی گواہ کو the existence of any judgment order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether that such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial اب یہ بار ہو گیا نا previous judgments relevant to bar a second suit or trial اب دیکھیں نا رہت چوٹی کارٹا principle کیا ہے یہ relevant fact ہے اب عمومی طور پر question of law پہ یہ معاملہ آ جاتا ہے ایک پارٹی نے دعویٰ دیر کیا دوسری پارٹی آگے attested copies دے دیتی ہے کہ جس کا تو پہلے سارا فیصلہ ہو چکا ہے درخواست دیتے ہیں 711 کی یہ relevant ریلیونسی آرہی ہے 55 کو دیکھیں relevancy of certain judgments in probate probate کہتے ہیں ویل وغیرہ کو جو وسیعت کی جاتی ہے etc judiction final judgment order on a decree of a competent court in the exercise of probate وسیعت وغیرہ کی حد تک جو عدالت کو judiction حاصل ہوتی ہے matrimonial family matter ہو گئے admiralty insolvency judiction admiralty عمومی طور پر جو فور سے متعلقہ ہوتے تھے ان کی اپنی عدالتیں ہوتی تھی ان کی judgments کی بات ہو رہی ہے insolvency judiction کیا ہے insolven act کو آپ دیکھ لیں جو بندہ بلکل معاشی طور پر zero ہو جاتا ہے قانون نے اس کے لئے procedure ادا کیا ہے کہ insolven آپ کو ڈکلیر کرے اب یہ دیکھیں وسیعت ہو گیا کوئی فائملی کے معاملات ہو گئے یا insolven کی judiction کے معاملات ہو گئے اب ویچ کنفرز اپان ار ٹیکس اوی فرام اینی پرسن اینی لیگل کریکٹر اب کسی بندے سے کوئی لیگل کریکٹر سے مفہوم یہ ہے کہ وسیعت کی بابت کوئی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کوئی فیملی میٹر سے متعلقہ کسی بندے سے متعلقہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے یا اس کا فیانشل سٹیٹس کی حد تک عدالت نے کسی بندے کا فیصلہ کیا ہے جس میں اس بندے سے اس کا لیگل کریکٹر لیا جاتا ہے لیگل کریکٹر سے مراد یہ ہے کہ اس کی پوزیشن کلیار وہ کریکٹر ڈکلیار ہو جاتا ہے اور بندہ کسی خاص چیز کا مالک ہو جاتا ہے کسی مقصود شخص کے خلاف نہیں ہے لیکن کل اوم ہو جاتا ہے یہ relevant existence of any such legal کریکٹر or the title of any such person to any such thing is relevant such judgment order decrees conclusive proof کہ چیز کا that any legal character which it confers accrued at the time when such judgment order or decree came into oppression اب وہ legal character اچھا نا legal character 42 میں دیکھئے گا اس میں character کی بات آ رہی ہے حق اس کو آپ سمجھیں legal حق کسی کا محروم ہو گیا یا کسی کو مل گیا ہے محروم کیا ہے کہ وہ بندہ جی یہ will کے مطابق حق داری نہیں ہے family law کے مطابق آپ دیکھیں اس میں کوئی فیصلہ ہو جائے کسی بندے کی اہلیت کا اس کے rights declare ہو جائیں یہ اس میں legal character کی بات ہو رہی ہے اچھا بی دوسرے اس کے that any legal character to which declares any such person to be entitled والا ہو گیا کہ یہ حق دار ہو گیا اس کے حق میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے اب تیسرا دیکھیں اس کو یہ محروم کر دیا گیا ہے اب دیکھ نا ویل میں کسی کو کہ یہ اب جداد کا مارس ہی نہیں ہے مالک نہیں بنتا اس ویل کی روح سے اگر ایک بامطابق قانون وہ ویل ٹھیک بنی ہے یہ اس کے character کی بات آ رہی ہے matrimonial میں دیکھیں desolation ہو جاتی ہے یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے مثال دے رہا ہوں یو گئی جی ہمار article 55 56 کو دیکھیں 55 میں دیکھا probate matrimonial جو ہوتے ہیں یا admiralty insolvency کی معاملات کی بابت جو فیصلہ جات 54 میں ہم نے دیکھا کہ second suit کی بات ہو رہی ہے لیکن 56 میں 55 کی بات ہو رہی ہے جیجمیٹ سارڈر ڈکریز ادر دین دوز مینشن ڈر آرٹیکل 55 آر ریلیوینڈ ایف دی ریلیوینڈ ایف میٹرز آف پبلک نیچر پبلک نیچر آپ کو بتایا جو عمام الناس کی بابت ہوں اب اس میں مثال دی گئی ہے ایک بندہ دوسرے کے خلاف دعویٰ دیر کرتا ہے کہ یہ میرے راستہ ہے یہ زمین میری ہے تو یہاں سے اس بندے کو پبلک رائٹ اب بھی کہتا ہے کہ یہ تو عمام الناس کا راستہ ہے عمام اس پر گزرتی ہے اس انکار کر دیتا ہے اب اس بابت کوئی پہلے فیصلہ آ چکا ہے مثلا کہ اس ہی کے خلاف فیصل لے چکا ہے کہ جی اے کا راستہ ہے یہ اے کی زمین ہے اب جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے نا وہ کنکلوسیو پروف نہیں ہے کنکلوسیو پتہ کیا ہوتا ہے جس میں پبلک رائٹ ہو جائے نا پبلک رائٹ عمام الناس کی بابت کی آت تک ہوتے ہیں عام پرسنل رائٹ کی نہیں بات کر رہے تو ان کو قانون نے کہہ کہ یہ کنکلوسیو نہیں ہے than those mentioned in article 54 to 56 when relevant judgments orders are decreased 54 آپ کو بتایا 55 admiral relative matrimonial 56 جس جنرل پبلک والا are irrelevant judgment orders are decreased other than those mentioned in 54 56 کے علاوہ فیصلہ جات irrelevant ہے unless the existence of such judgment or our degree is a fact and issue or is relevant under some other provisions of this order یہ نا تھوڑا سا tactical ہے اس کو ذرا بہت غور سے سننا یہ نا اس کو ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمہ سے قانون شادت کے ایک 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 آرٹیکل کو اچھے طریقے سے دیکھیں ہوتے تھے نا فرمے سے مراد فارمیٹ کے یہی سوال پانچ سالہ آتے ہیں اب اگزیمین آر کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اللہ پاک رحم کرم کرے گا کنسیپٹ ایک ایک آرٹیکل کو ذرا بار بار پڑھیں گے میموری فریش ہو جائے گی اس وجہ سے جو عموم ہی طور پر نہیں ہوتے نا آپ لوگ نے جو جنرل سنے ہوتے ہیں اب یہ فرس ٹیم مجھے نہیں اندازہ کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کچھ ایسے آرٹیکل سنی ہوئی ہے اس سے آگے شاید غور سے نہیں پڑھتے سر اہم اہم سوالات بھی ہمیں بتا دیں تو میرے بہین بھائیو اب اہم چیز اس وجہ سے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ سے پڑھیں گے انشاء اللہ اللہ دو چار دفعہ گو تھو ریلیونٹ ہے ریلیونٹ سے مراد کہ وہ شہادت میں نہیں دیا جا سکتا سٹیٹمنٹ میں نہیں دیا جا سکتا عدالت میں وہ پیش نہیں دیا جا سکتا یہ ریلیونٹ ہے اب ریلیونٹ سی ایفیٹ ہم پڑھ رہے ہیں نا آپ سے کوئی پوچھے جی ریلیونٹ کون تھا فیکٹ ہے اس کی مثال دیں آپ یہ آرٹیکل فیفٹی سیکس کی مثال دے سکتے ہیں کہ قانون نے یہ کہا ہے مطابق فیصلہ جاتے ہیں وہ تو ریلیونٹ ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ ایسا جو فیکٹ ان ایشو ہے اور وہ ہے فیکٹ ان ایشو وہ ریلیونٹ ایشو اگر یہ فیکٹ ان ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کوئی فیصلہ عدالت میں پیش نہیں کر سکتے اب اس کی مثال غور سے دیکھ لیں 57 کی A and B separately C for a libel which reflects upon each of them A اور B نے علید علید س کے خلاف libel دعویٰ کا دعویٰ کر دیا ہے لیبل سلنڈر ہوتا ہے حتی عزت کا کہ جی اس نے بکواس کی ہے میرے خلاف مجھے گالیاں دی ہیں لوگوں کے سامنے مجھے ضلیل کیا ہے اکثر اشتیار نہیں لگا دی جاتے کہ ضلیل انسان ہے بہت کمینا ہے اسے بات تر انسان دنیا نے ہماری حتی کے عزت کی ہے which reflects each other of them c in each case says that the matter alleged to be libelous is true c in each case says that the matter alleged to be libelous is true and the circumstances are such that it is probably true in each case or is in neither اب c کیا کہتا c in each case says that the matter alleged to be libelous is true کہتا کہ جو معاملہ ہے وہ سچ ہے کیسے مراضی دعویٰ سچ دیر کیا گیا ہے حالات و واقعات کے مطابق اب a obtains a اچھا اس کو نا مثال کو ذرا دوبارہ غور سے دیکھ لیں a and b separately c for a libel which reflects upon each of them c in each case says that the matter alleged to be libelous is true and the circumstances are such that it is probably true in each case or neither a a obtains a degree against c for damages on the ground that c failed to make out this justification اب یہ دیکھیں نا مثال وہی آ رہی ہے الیسٹیشن پہلی اب اے ہے اس نے ڈگری لے لیا ہے سی کی خلاف اور ڈیمیجز کی on the ground that c failed to make out his justification اب دیکھیں نا شروع کا جو ہی ہے اس مثال کا c کہتا ہے جی بات سچ ہے اب اے نے اس کے خلاف ڈگری لے لیا ہے the fact is irrelevant as between b and c اگرچہ دعویٰ ڈگری ہو گیا ہے a اور c کے درمیان کیونکہ c نے کہہ دیا ہے کہ بات تو سچ ہے اب اے والا دعویٰ ڈگری ہو گیا اب b یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بھی دعویٰ ڈگری کیا جائے the fact is irrelevant as between b and c کیونکہ وہ fact and issue ہے نا یہ اس کی ہے مثال اب یہ دوسری دیکھیں a prosecutes b for adultery with c a's wife اب a نے b کے خلاف دعویٰ دہر کر دیا یہ وہ prosecution شروع کرا دی فوجداری کار بھئی کہ جی وہ c کے خلاف نہ اس نے وہ خلاف شریعہ کام کیا ہے c کے ساتھ اب b denies that c is a's wife اب b عدالت میں انکار کر دیتا ہے کہ جو c ہے یہ a کی بیوی نہیں ہے اب a نے b کے خلاف دعویٰ دہر کیا کہ اس نے اس کی بیوی کے خلاف خلاف شریعہ کام کیا ہے اب b انکار کر دیتا ہے that c is a's wife کہ یہ تو اس کی بیوی نہیں ہے but the court convicts b of adultery لیکن عدالت نے b کو سزا کر دی ہے afterwards c is prosecuted for by gaming اب جو c ہے خاتون اس کو by gaming یہ ہوتا ہے کہ at a time دو مردوں سے شادیاں ہونا اسے by gaming کہا جاتا ہے in marrying b during his life اب اس عورت کو عدالت نے سزا کر دی by gaming کی کہ اس نے b سے بھی شادی کی ہوئی ہے c says that she never was his wife اب c کہتی ہے کہ وہ a کی کبھی b وی نہیں رہی the judgment against b is irrelevant as against c ان مثالوں کا آپ اچھے طریقے سے دیکھئے گا دونوں کو میرے خیال میں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے لیکن آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھ رہے نا پہلی دفعہ تھوڑی سی دیکھاتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا انداز آئے انشاءاللہ اللہ دوبارہ پڑھ لیں گے پریشان نہ ہوں اب یہ آخری آٹیکل جی دیکھ لیں ذرا fraud and in obtaining judgment and in competency of fraud may be proved اب کوئی matter and issue چل رہا ہے نا کوئی ایک party یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو سابقہ پہلے فیصلہ ہے وہ دوسری مخالف party کا مهمی طور پر کہتے ہیں اس نے فراد کی بنیاد پر حاصل کیا ہے عدالت کو تو اس پر jurisdiction ہی حاصل نہیں ہے ان کا یہ مواقف relevant fact ہے اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں میں مثال لیتا ہوں property آپ district باول نگر میں دعویٰ دیر ہو گیا ہے حاصل پور جو کہ district باول پور کی تحصیل ہے مثال دے رہا ہوں اب زمین کی معاملہ جو ہے جنرل جو عام حصول ہے وہاں دعویٰ اس کی بابا دیر ہونا چاہیے جہاں وہ زمین واقع ہے اس عدالت میں کسی اور عدالت میں نہیں یا کوئی اور جس ڈکشن کا issue آجاتا ہے آپ لوگ ذرا سوچ رہے ہیں اس کی حد تک اگر کوئی وہ شادت پیش کر دیتی ہے اس جیجمنٹ کو تو یہ ایک ریلیمنٹ فیکٹ ہے پڑھلنے اس کو اینی پارٹی تو آسوٹ اور ادھر پروسیڈنگ می شو دیتی اینی جیجمنٹ آڈر آڈر آڈی ویچ ایسی ریلیمنٹ انڈر آٹیکل وہ ہی آگیا چمن پچپن اور چھپن ویچ ہیز بین پرووڈ بائی ایڈواز پارٹی ویچ ڈیلیویل بائی کوٹ ناد کمپیٹن تو ڈیلیواریٹ آر واز اپٹینڈ بائی فراڈ اور کلویجن کے فراڈ سے یہ حاصل کی گئی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ ایک ریلیمنٹ فیکٹ ہے فیفٹی ایک تقدیر دیکھ لیا تو انشاءاللہ باقی پھر بعد میں پڑھیں گے کوئی سوالاتوں کو تو بتئیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر و بہت شکریہ